اسلام علیکم فرینڈز آج میں چکن یخنی کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو کی بنانے میں تو بہت ہی ایزی ہے آسان سی ریسپی ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ چکن یخنی اور اس کے بہت ہی فائدے ہوتے ہیں اب یہ ونٹر آنے والے ہیں تو آپ اس میں ونٹرز میں اس کو پی جیے بہت ہی مزیقہ لگے گا اور اس کے ساتھ اس کے فائدے بھی بہت ہیں جن کو کفن کولڈ ہوا ہے فیبر باڈی ایک ہوا اس میں آرام دے گا آپ کو یہ یخنی اور یہ باڈی کو وام بھی رکھے گا سردیوں میں تو آپ ضرور سے اس سردی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے تو یہ یہاں پہ لی ہوں یہ کچھا حلدی جو ہے اور اس کے ساتھ لہسن ہے تو چار پانچ لہسن لے لیں گے دو ہری میرچے لی ہوں اگر تھوڑا تکھا چاہتے ہیں تو ہری میرچے ڈال سکتے ہیں کالے میرچ بھی ہے 8 سے 10 تھوڑا سا سواف لی ہوں 1.5 ٹی سپون زیرا لی ہوں 1.5 ٹی سپون اس کے باس سے یہ بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی ہے وہ بھی لے لی ہوں ایک دو تھوڑا سا ایک یا دو تیج پاتھ لے لیں گے اور اس کے باس سے سینیمن سٹک لے لیں گے ایک انچ کے ٹکرے میں اور اس کے باس سے یہ دھنیا پاوڈر لے لی ہوں میرے پاس دھنیا کھڑا دھنیا نہیں تھا تو پاوڈر لے لیا میں نے اور ان سب کی پوٹلی بنا لیں گے ایسے کسی مسلن یا کورٹن کلوٹ میں باندھ کے ایسے پوٹلی بنا لیں گے ہم اور اس کے پاس سے یہ ہاف کیجی چکن لی ہوں تو اس میں بونس والے پیسز بھی ہیں یہ جو ہے لیک پیس ہوتا ہے یہ بھی لی ہوں میں تو بونس والے پیسز لیں گے اس سے یخنی میں بونس کی بھی نیوٹریشنس آ جائیں گے تو آپ جب بھی یخنی بنایں تو چکن کی ساتھ بونس والے پیسز کبھی یوز کریں اس سے جو ہے نیوٹریشنس آ جاتے ہیں سارے اور اس کے ساتھ ایک پیاز لیں ہوں میڈیم سائز کے پیاز کو چاپ کر لیں گے اور ان سب چیزوں کو کھوکر میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ کھوکر میں جلدی بن جائیں گے یہ یخنی جلدی پک جائے گا تو یہ چکن ڈال دی ہوں اور اس کے پاس پیاز ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے تو ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالی ہوں تو کھوکر میں ڈالنے کے بعد اس کو گیس پہ چڑھا دیتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے ہائی فلیم پہ ہائی ہیٹ پہ ہم اس کو آئی سپون چلاتے ہوئے اس کو فرائی کریں گے تو یہاں چکن کے سمیل بھی دور ہو جائے گی ادرک لیسن کا کچھاپن بھی دور ہو جائے گا اس کو دو سے تین منٹ ایسے ہی ہمیں پکانا ہے تو دو سے تین منٹ پکائیں گے تو اس میں چکن کا کچھاپن بھی دور ہو جاتا ہے کلر بھی چینج ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بھون لی ہوں اس میں بینہ اویل یا گھی ڈالیں گے ایسے اس کو بھون لیں گے ہم کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اویل یا گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بھون لی ہوں اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال لینا ہے تو پانی جو ہے چھے کپ پانی ڈالی ہوں ہاف کے جی چکن لی ہوں اگر چکن زیادہ لیتے ہیں آپ تو پانی کی کونٹیٹیو بھی بڑھانی پڑے گی اور اس کے بعد تھوڑے سے چھے کٹ کر کے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو دوسری ویڈیٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں بینز پیز یہ سب بھی ڈال سکتے ہیں تو پوٹلی بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا میکس کر لیں گے اگر نمک تھوڑا کم لگی ٹیسٹ کر کے نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہمیں ایک سیٹی لگانے ہیں ایک پریشر لگائیں گے تو یہ آسانی سے گل جاتا ہے چکن یا پیسز بڑے بڑے ہیں یا دیسی چکن تو آپ اس میں دو پریشر لگا دیں دو سیٹی لگا دیں تو یہ آسانی سے کک ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پوٹلی ہٹا دیں گے اور اس چکن یخنی کو گرم گرم سرف کیجئے اس سے گلے کی جو خراش ہو یا درد ہو وہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی کفن کولڈ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا چاہے تو انڈے سے اس کو گارنیش کر سکتے ہیں بوئل انڈے سے اس کو گارنیش کر دیں اوپر سے بلاک پیپر ڈال کے سرف کیجئے سب کو بہت پسند آئے گی اور یہ اگدم فائدے مند سوپ کو ضرور سے ٹرائی کیجئے تب تک لئے تھانکس پر وچنگ ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا